اے چنہین و چنہ تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز و جلہ وسل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دوزانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کی رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو اور الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی اصحاب النار وآصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون لا يستوی اصحاب النار وآصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون جنہ لو انزلنا هذا القرآن لَلَا جَبَلِ اللَّرَأَيْتَهُ علا جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَاللَّهُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سَحْلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمِ الحمدلللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سجد المسلمين فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نِجَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے مٹھے سائن بھائیو اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لئے میں نیت کرتا ہوں اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لئے قادی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں حمد پڑھوں گا آپ بھی نیت کیجئے کہ رضاِ الٰہی کے لئے عدابِ دعا بجا لاتے ہوئے ہو سکے تو نگاہیں نیچے کی دوزانوں بیٹھ کر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یک سوئی کے ساتھ دعا میں حمد میں شریک رہوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ اللہ مرے 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 اللہ 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 مرے اللہ 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 تیرا نام علیم علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے تیرا نام علیم علی ہے ذات تیری سب سے بہتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ رات تیری سب سے بہتر ہے یا اللہ ہو یا اللہ اللہ ہا میرے اکیان اللہ ہا میرے اکیان خلقت جب جانی کو تر سے رنجم جم جم بھر کعبر سے خلقت جب جانی کو تر سے رنجم جم جم بھر کعبر سے خلقت جب جانی کو تر سے رنجم جم 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 بھر کعبر سے ہر اکبر رحمت کی نظر یا اللہ بھر یا اللہ دو جانگ اللہ اللہ میری اللہ 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 ہا میرے اللہ اللہ ہاں ستا تجھ کو اس پیارے کا بخشت دعا تارک مولا ہاں ستا تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سر بھر بھیا اللہ ہاں اللہ ہا میرے اللہ اللہ ہا میرے اللہ اللہ میری اللہ اللہ میری اللہ اللہ میری اللہ اللہ میری اللہ جلٰ جلالہو وحمد نوالہو و جلل شانہو اللہ تبارک و تعالی کہ ہم ذکر کر رہے تھے اس کی حمد و سنہ بیان کر رہے تھے سلسلہ ہے اجتماع ذکر و نات تلاوت بھی ہوئی اور اللہ کی حمد بھی کی گئی اس سلسلے میں الحمدللہ تلاوت کلام مجید اور حمد باری تعالی اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کی آتے ہیں ناش شریف پڑھی جاتی ہے اس میں استغاثے کی جاتے ہیں التجائیں بھی ہوتی ہیں مدین چنل کے ناظرین آپ بھی اور جو حاضرین ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی جب ان التجائی کلمات جب اشار کی صورت میں بیان ہوں تو آپ کو اگر یاد ہوں تو ساتھ پڑھ لیا کیجئے اللہ ہماری ان التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نبی پاک کے دربار میں جب ان استغاثہ کریں وہ بھی ہمارے مقبول ہو جائیں انشاءاللہ رحمان اور یہ مہینے تو ویسے برکتوں کے مہینے ہیں ماہ رجب المرجب سارا کا سارا مہینہ برکتوں والا ہے پھر شابان المعظم ہے سبحان اللہ اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک آتا ہے وہ یوں کہیں کہ رجب آتا ہے تو شابان کی خوشبول آتا ہے اور جب شابان آتا ہے تو وہ رمضان کا پتہ دیتا ہے سبحان اللہ اور جب رمضان آ جاتا ہے تو حاجیوں کی یاد آنے لگتی ہے جب رمضان گزرتا ہے کہ اب خجاج تیاریاں کریں گے اور کعبے کو دیکھیں گے جا کر نبی پاک علیہ السلام کا روضہ دیکھیں گے آج اسی طرح کے کچھ کلام بھی انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے اس سے پہلے کہ وہ کلام پڑھے جائیں ہم امیر اہل سنت کا وہ کلام انشاءاللہ سنیں گے جس میں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوز کا ذکر کیا ہے اور آپ مانگ رہے ہیں جاہو جلال دو نہ مالو منال دو سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو عاشق جب طلب کرتے ہیں ان کو مال اور حشمت اور جو ہیں وہ نمود و نمائش اور شہرت کی ان کی تمنایں نہیں ہوا کرتی ہیں ان کی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایسے قرنی کا صدقہ مل جائے ان کا سوز و گداز مل جائے ایسے ہی کلام امیر اہل سنت تحریف فرمایا ہے آئیے سنتے ہیں صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ اللہ علیہ محمد الحمدللہ شامل رہی ہے صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاؤ جلال دون ہمالو منال دو جاؤ جلال دون ہمالو منال دو سوزے بلال بس میری جولی بھی ڈال 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 دو جاؤ جلال جلال تو نہیں مالو بنا لے دو سوزے لال بس میری جولی بے ڈال دو سوزے لال بس میری جولی بے ڈال دو دنیا کے سارے وہ میرے دل سے نکال دو دنیا کے سارے وہ میرے دل سے نکال دو میرے دل سے نکال دو ہم اپنا یا حبیب برائے ڈال دو سوزے لال بس میری جولی بے ڈال دو سوزے لال بس میری جولی بے ڈال دو دنیا کے سارے وہ میری جولی بے ڈال دو دنیا کے سارے وہ میری جولی بے ڈال دو جولی بے ڈال دو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو آقا آقا سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو سینہ مدینہ دو مجھے بجنی خیال دو سینہ مدینہ دو مجھے بجنی خیال دو سوزے لال بس میری جولی بے ڈال دو دنیا کے سارے وہ میری جولی بے ڈال دو ہر آن بس نصوریں قیبان کو رہوں ایسا بلند شاغ مدینہ خیال دو دو درد سنتوں کا بھائی شاغ کر بھلا دو درد سنتوں کا بھائی شاغ کر بھلا بھائی شاغ کر بھلا بھائی شاغ کر بھلا امت کے دل سے لذت عسیاں اکال دو امت کے دل سے لذت عسیاں اکال دو سوزے دلال بس میری جھولی بھی ڈال دو سوزے دلال بس میری جھولی بھی ڈال دو بھلکے تظیم سے مجھے حصہ عطا کرو بے جا ہسی کی خس لطبت کو نکال دو زکروں درود گھر 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 دے زمان رہے زکروں درود گھر گھر دے زمان رہے آقا 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 زکروں درود گھر 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 دے زمان رہے پھر دے زمان رہے پھر دے زمان رہے تیری خوزول گوئی کی عادت نکال دو میری خوزول گوئی کی عادت نکال دو سوزے دلال بس میری جھولی بھی ڈال دو سوزے دلال بس میری جھولی بھی ڈال دو دونوں جہاں گیا فت مولا مصیبتیں صدقے دکھنے میرے غوث کے سر کا رٹال دو صدقے دکھنے میرے غوث کے سر کا رٹال دو صدقے دکھنے میرے بھیر کے سر کا رٹال دو اتار کو بنا کے مدینے میں دو بکی اتار کو بنا کے مدینے میں دو بکی مدینے میں دو بکی دو پھول کے تو فیل ہو پورے سوال دو سوزے دلال بس میری جھولی بھی ڈال 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 دو سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ میں نے شروع میں ارس کیا تھا کہ ماہِ رجب ایسا لگتا ہے گویا شابان کی خوشبو لاتا ہے اور شابان ماہِ رمضان کا پتہ دیتا ہے اور رمضان گزرتا ہے تو حاجیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے آج ایسے ہی ہم کلام سنیں گے نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ ساحل سے حاجیوں کا پھر آ لگا سفینہ ایک وقت تھا کہ سفینہ چلا کرتے تھے ان سفینوں کے ذریعے حاجی جدہ پہنچتے پھر مکہ پہنچتے حج کرتے پھر آقا علیہ السلام کے دربار میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے سفینہ کا سفر بڑا طویل ہوتا تھا اب بائیئر جاتے ہیں ہوای جاس کے ذریعے جاتے ہیں جلدی پہنچ جاتے ہیں جب بلائے آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے آئیے یہ کلام انشاءاللہ ہم سنیں گے اور وہ جو تیاریاں کر رہے ہیں سبحان اللہ جو تیاریاں کس بات کی کر رہے ہیں حج پر جانے کی مدینہ جانے کی اور کچھ ایسے ہیں جو بھی آرزویں کر رہے ہیں التجائیں کر رہے ہیں کہ ہمارا نام بھی آ جائے انشاءاللہ اور حمان ہم آرزویں کریں گے التجائیں کریں گے ہماری التجا بھی اگر قبول ہو گئی ہم بھی ضرور کعبے کو دیکھیں گے ہم بھی ضرور مدینہ طیبہ حاضر ہوں گے ایسی کیفیت کا اس میں اظہار ہے انشاءاللہ امیر اللہ علیہ وسلم کے یہ کلام ہم سنتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ حبیب یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ علیہ حبیب یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ حبیب یا حبیب اللہ مٹھی نظر جونوں کے کرم پر ٹھگئے گئے دل کیا سوہ گیا میری قسمت سوہ گئی میری لحظ ملعہ شریف مرفع عادت بنا رہا ملعہ حبیب وحبیب صلو اللہ وحبیب صلو اللہ وحبیب صلو اللہ وحبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب اللہ وحبیب صلو اللہ ملعہ حبیب یا حبیب یا حبیب یا حبیب رمب زال کا مہینہ ساہل سے ہا جیوں کا ساہل سے ہا جیوں کا ساہل سے ہا جیوں کا دوٹ جائے یہ دل کا آب دینا آپ کا دوٹ جائے یہ دل کا آب دینا دل کا آب دینا دکھلائے مدینہ دل کا آب دینا دل کا آب دینا دل کا آب دینا دل رو رہے جن کے آسوں چلک کرنے میں دل رو رہے جن کے آنکھوں چلک کرنے میں ان عاشقوں بستے آنکھوں چلک کرنے میں ان عاشقوں بستے بھلوائی مندینہ ان عاشقوں بستے بھلوائی مندینہ مرزدین کے مرزدین کے رو رہاں میں رمضان کا اپنینوں بیتا بھولا رہاں ہے تیبا کی غازری کو تیبا کی غازری کو تیبا کی غازری کو آنکھوں چلک کرنے میں 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 لااااااا کی ارہا کے کنے کو تیبا کی کسید کنیا ٹائم تیک پھول کی موسیقی 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 آنکھا میری حضوری کی آرزو ہو پوری آنکھا میری حضوری کی آرزو ہو پوری ہو جائے دور دوری اے والی کے مندینہ ہو جائے دور دوری اے والی کے مندینہ اور ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا اے والی کے مندینہ 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 رضا ہے اے والی کے مندینہ ہم قیامت کا دن ہوگا کئی لوگ اس وقت اپنے پسینے بقدر گناہ ان پر پسینہ مسلط ہوگا کسی کے ٹخنوں کسی کے گھنشنوں کوئی بدنصیب اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈپکیاں کھا رہا ہوگا اس وقت ہر ایک کو آس ہوگی کہ چھٹکارہ مل جائے نبی پاک علیہ السلام قیامت کے دن تشریف فرماؤں گے کئی ساری امتیں ماں جمع ہوں گی لوگ مختلف انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہاں سے یہ جواب ملے گا ازہو الہ غیرے ہاتھ کسی اور کے پاس جاؤ مگر میرے آقا فرمائیں گے انالہا یہ منصب میرے آقا کے پاس ہوگا سب سے پہلے میرے آقا ہی شفاعت کریں گے سبحان اللہ تو محشر کے دن آقا علیہ السلام کی رحمت ہوگی ان کے امتیوں کے لیے اسی کا کچھ ذکر ہے اس کلام میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے پھر ہماری بنائے گی کیوں نہ ہو کہ وہ اپنے امتیوں کو نوازیں گے عطا فرمائیں گے گناہدار امتیوں کی شفاعت کریں گے آئیے وہ کلام کلامِ عالی حضرت سنتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد معلی حضرت سنتے ہیں صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہاں ہاں ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کر سہی ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کر سہی آقا ہمیں ملائیں گے آقا ہمیں ملائیں گے آج نہیں تو کر سہی پڑی سلسے سے علا نبی انا سلسے سے علا نبی انا سلسے سے علا محمد 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 بے کنسوں سے آفا اب تیری دعائی ہے بے کنسوں سے آفا اب تیری دعائی ہے اور یوں تو سب انہی کاغ ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کاغ ہے پر دل کی اگر پوچھو ہوئے تو نے ہوئے دل دی خاصن کی کام آئی ہے تو نے ہوئے دل دل دی خاصن کی کام آئی ہے کرنے کی رسائی میں لور جب جب رہنای میں تو سب انہی کاغ ہے پر دل تم انہی کاغ ہے پر دل اور سب انہی کاغ ہے پر دل تم انہی اگر پر دل جب جب لور جب رلی اچھو اول Aww prices انہی کاغ ہے پر دل اچھو بن انہی کاغ ہے پر دل عبشر صالحہ حقاً حلمی تو صالحہ حقاً صالحہ صالحہ حقاً صالحہ اثر جار کرم تجھ میں عیدی کی سماعی ہے اثر جار کرم تجھ میں عیدی کی سماعی ہے اگر ان کی رسائی ہے لو جب جب بنائی ہے اور اگر آپ سبھالیں تو کام اپنے سابھل جائے اب آپ سبھالیں تو کام اپنے سابھل جائے ہم نے تو کامائی سب ہم نے تو کامائی سب کام اپنے سبھال جائے کام اپنے سبھال جائے ہم نے تو کامائی سبھال جائے کام اپنے سبھال جائے کام اپنے سبھال جائے کام اپنے سبھال جائے ہم نے تو کام اپنے سبھال جائے کام اپنے سبھال جائے شن کے کیا تھا وَلَلَّا رَزَا وَلَلَّا سِفُن کی رَزَائی ہے سِفُن کی رَزَائی ہے سِفُن کی رَزَائی ہے سِفُن کی رَزَائی ہے لَو جَبْ جَبْ تُو بَنَائی ہے ان کی رَزَائی ہے لَو جَبْ جَبْ تُو بَنَائی ہے مطلے میں یہ شک کیا تھا وَلَّا رَزَا وَلَّا صرف ان کی رَزَائی ہے صرف ان کی رَزَائی ہے انشاءاللہ جب ان کی رَزَائی ہے تو انشاءاللہ اپنی بات بنای ہے انشاءاللہ بات بن جائے گی ہمارے آقا ہمیں اپنے دامن میں چھپا کر جنت میں لے جائیں گے ڈھونڈا ہی کریں بز میں قیامت کی شفاہی ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کی سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو تو انشاءاللہ کرم ہوگا آئیے مدنی پھول سنتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین حاضرین اجتماع ذکر و نات میں ہم کچھ مدنی پھول بھی بیان کرتے ہیں تاکہ نات کے ساتھ ساتھ کچھ عشق رسول کا ذکر ہو کبھی ہم رحمتِ خداوندی کا ذکر کرتے ہیں کبھی شفاہتِ مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں آج اللہ کی رحمت کے متعلق کو سنیں گے اس سے پہلے درودِ پاک کی فضیلت سنیئے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروزِ قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ وسلم علیہ وسلم یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے اور انشاءت فرمایا ابھی میرے پاس میرے خلیل یعنی میرے دوست حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ ذات کی قسم علیہ السلام جللہ جلالو جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا اللہ پاک کے ایک بندے نے سمندر میں ایک پہاڑی کی چوٹی پر پانچ سو سال تک عبادت کی اس پہاڑ کی چوڑائی اور لمبائی تیس تیس ہاتھ تھی اللہ کریم نے اس کے لئے انگلی جتنی چوڑی شیری نہر اللہ تعالی اس میں نکالتا جس میں آہستہ آہستہ میٹھا پانی بہتا اور پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتا اور ہر رات انار کے درخ سے ایک انار نکلتا جب شام ہوتی تو وہ نیچے اترتا وضو کرتا وہ انار لے کر کھاتا پھر نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا اس نے بوقت اس نے بوقت وصال اللہ کریم سے سوال کیا کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض کرے یہاں تک کہ بروز قیامت میں بھی وہ سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے حضرت جبریل نے بارگاہ رسالت میں ارس کیا کہ جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا یا رسول اللہ اور وہ اللہ کریم کے سامنے کھڑا ہوگا تو رب کریم اس کے متعلق ارشاد فرمائے گا اس بندے جس نے پانچ سو سال عبادت کی اس پہاڑ کی چوڑائی پر اس چوٹی پر اس نے عبادت کی تو رب تعالیٰ فرمائے گا اس کے لئے کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو عرض کرے گا اے میرے پروردگار میرے پروردگار بلکہ میرے عمل سے تو اللہ کریم ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کرو وہ پھر عرض کرے گا اے پروردگار بلکہ میرے عمل سے تو اللہ کریم فرشتوں سے فرمائے گا میرے بندے کے عمل کا میری دی گئی نعمتوں سے معازنہ کرو جو میں نے اس کو نعمتیں دی تھی اس سے اور اس کے عمل سے تو اس نے عبادت کی ہے اس کا معازنہ کیا جائے دونوں کا چنانچہ آنکھ کی نعمت سے اس کا معازنہ کیا جائے گا تو آنکھ کی نعمت اس کے پانچ سو سالہ عبادت کو گھیر لے گی اور باقی جسم کی نعمتیں اس پر زائد ہو جائیں گی رب کریم فرمائے گا میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو تو اسے جہنم کی طرف کھیچا جائے گا وہ پکارے گا اے پروردگار اے پروردگار مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے تو رب کریم فرمائے گا اس سے واپس لے آؤ اسے اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا پھر وہ اللہ سے اللہ کریم اس سے اپنی نعمتوں کے بارے میں دریافت فرمائے گا تجھے جو اس بیش سمندر میں بلند پہاڑ پر عطا کی گئی تھی جو نعمتیں تو بارز کرے گا ہے پروردگار یہ سب کچھ کرنے والا تو ہے انار دینے والا تو غزہ دینے والا تو عبادت کی توفیق تو نے دی اللہ کریم ارشاد فرمائے گا یہ سب میری رحمت سے ہی تو ہے اور میں اپنی رحمت ہی سے تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں کہ اسے اللہ کریم داخل جنت فرمائے گا جبریل امین نے عرص کیا یا رسول اللہ بے شک تمام اشیاء اللہ کریم کی رحمت ہی سے ہے تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کے پانچ سو سال کی طویل عرصے تک مسلسل عبادت کرنے والے نیک شخص کے ساتھ بھی جب اللہ کریم عدل فرمانے پر آیا تو وہ شخص بھی جہنم کا حقدار قرار پایا اور بلا آخر اللہ کریم کی رحمت کے صدقے ہی اس کا کام بن گیا اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کوشش کتنا ہی عابد و زائد کیوں نہ ہو اس کو اپنے آمال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی رحمت پر نظر کرنی چاہیے کہ اسی میں اس کی کامیابی ہے وہ عدل کریں تو کیا ہے عدنان بھائی جب اللہ عدل کرے تو بڑے بڑے تھر تھر کامپنے لگتے ہیں اور جب وہ فضل کریں آئے 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 آئ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے وہ کسی کو مایوس نہیں لوٹاتا بلکہ بڑے سے بڑے گناہگاروں کی دھیروں خطائیں بھی معاف کر دیتا ہے بخاری شریف کی یہ حدیث ممکن ہے آپ نے سنی ہو پھر سواب کی نیا سے سنی ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص جس سے 99 قتل کیے تھے 99 ایک رائب کے پاس پہنچا اور پوچھتا ہے کیا میرے جیسے مجرم کے لئے کوئی توبہ کی گنجائش ہے رائب نے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس کیا اس نے مایوس کیا اس نے رائب کو بھی قتل کر دیا اور سو کا عدد پورا کیا اب اس نے سو قتل کر دیئے تھے مگر پھر بھی نادم ہو کر توبہ کرنے کے طریقہ لوگوں سے پوچھتا تھا کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا کیا میری کوئی صورت ہے آخر کسی نے کہا فلا قصبے میں چلے جاؤ وہاں اللہ کریم کا ایک ولی ہے وہ تمہاری رہنمائی کرے گا چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا مگر راستے میں بیمار ہو گیا جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبے کی طرف جہاں وہ اللہ کا ولی تھا جہاں وہ نیک مندہ تھا اپنا سینہ اس قصبے کی طرف کر دیا اور اس کا انتقال ہو گیا اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا رحمت کے فرشتے بھی آئے عذاب کے فرشتے بھی آئے عذاب کے فرشتے اسے جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اسے اللہ کی رحمت کے سائے میں لے جانا چاہتے ہیں اللہ کریم نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصے زمین کو سمنٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا جدر سے وہ چلا تھا اور جہاں پہنچ کر وہ فوت ہوا تھا اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم دیا پھر رب کریم نے پہمائش کا حکم دیا تو جس قصبے کی طرف وہ جا رہا تھا اس سے ایک بالشت قریب پایا گیا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ سبحان اللہ میرے میٹھر پیارے سنائی بھائیو اللہ کریم کی رحمت کے نظارے سبحان اللہ کہ ایک سو آدمیوں کا قتل کیا ہوا اللہ کریم نے محض اپنی رحمت سے اس کے گناہ معاف فرما دی یاد رہے جہاں اللہ کریم اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے وہیں جب پکڑ کرنے پر آ جائے تو بڑے بڑے نیکوکار بھی کسی چھوٹے سے گناہ کے سبب اس کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں لہٰذا ہمیں بھی اللہ کریم کی رحمت سے اپنے بخشش کی امید رکھتے ہوئے اس کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہئے یقین اللہ کریم رحمان اور رحیم ہے اور جو اس کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے ساتھ اپنا حسنِ ذن قائم رکھے انشاءاللہ دونوں جہاں میں اس کا بڑا پار ہوگا رحمت دا دریاء الہی ہر دم بگتا تیرا جے قتدہ باکشے میں لوں کم بڑ جا بے میرا جے قتدہ باکشے میں لوں کم بڑ جا بے میرا ایک عرابی نے ایک گاؤں کے رہنے والے نے نبی کریم علیہ السلام سے عرص کیا یا رسول اللہ مخلوق کا حساب کون لے گا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم اس نے عرص کیا کیا وہ خود لے گا اشارت فرمایا ہاں تو وہ عرابی مسکرہ دیئے میرے آقا نے فرم مسکرانے کی وجہ پوچھی تو عرص کی کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا عرابی نے صد کہا جان لو اللہ کریم سے بڑھ بڑا کریم کوئی نہیں اور وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے کریم اپنے کرم کا سسقہ لائی میں بے قدر لائی میں بے قدرت پاتا ہے لائی میں بے قدرت پاتا ہے کوئی حساب میں ہے ناظرین اور حاضرین رحمت خدا وندی لا محدود ہے اور ہر ایک کو محیط ہے حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مناجات میں عرص کی یا رب رب کریم نے فرمایا لبائی یا موسیٰ آپ نے عرص کیا یا اللہ تو کریم تو مالک میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبائی کہہ کر جواب دے تو اللہ کریم نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبائی کہہ کے جواب دوں موسیٰ علیہ السلام نے عرص کیا یا رب کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لئے ارشاد ہوا ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لئے بھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرص کیا فرما بردار کے لئے تو اس کی اتحاد کے سبب گناہگار پر کرم کی وجہ کیا ہے تو جواب فرمایا ارشاد ہوا اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا سبحان اللہ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں رحمتِ خداوندی کی طلبگار رہیں کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور ایک مسلمان اس کی رحمت سے مایوس ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ تو رحمان ہے وہ رحیم ہے قرآنِ کریم واضح طور پر رشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوسی تو کافروں کا شوہ ہے لہذا کسی مسلمان کو اس کی رحمت سے مایوسی ہرگز ہرگز نہیں جج دی قرآنِ کریم میں سورہ یوسف میں ربِ کریم فرماتا ہے فرماتا ہے جسے ترجمہ کنزو ایمان اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ اس آیت سے واضح ہوا کہ مایوسی کفر ہے مگر واضح رہے کہ مطلقاً مایوسی کفر نہیں بلکہ اس کی کفر ہونے کی بات سورتیں ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس کو سمجھایا ہے چنانچہ آپ لکھتے ہیں آپ بغور سنیے سوال ہوا سنا ہے مایوسی کفر ہے اس سے کیا مراد ہے مایوسی کے کفر ہونے کی سورتیں بھی بتا دیجئے امیر اہل سنت نے جواب میں رشاد فرمایا بعض اوقات مختلف آفات اور دنیاوی معاملات یا بیماری کے معالجات و اخراجات وغیرہ کے سلسلے میں آدمی ہمت ہار جاتا ہے اور ہمت ہار کر مایوس ہو جاتا ہے اس طرح کی مایوسی کفر نہیں رحمت سے مایوسی کے کفر ہونے کی سورتیں یہ ہیں کہ اللہ کریم کو وہ قادر نہ سمجھے یا اللہ کو عالم نہ سمجھے یا اللہ پاک کو بخیل سمجھے ماذا اللہ ماذا اللہ تو میجھر پیارے اسلام ہے یہ واقعی اللہ کریم جب بخشنے پر آتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہگاروں کو بے حساب بخش دیتا ہے اور جب گریف فرمانا چاہتا ہے اسلامی بھائی کو چاہیے ہر ایک مسلمان کو چاہیے خواہ نیک ہو یا بد اسے چاہیے کہ اللہ کریم کی رحمت پر نظر رکھے اور اس کے عذاب و قہر سے خوف رکھے بد نصیب ہے وہ شخص جو اس پاک پروردگار کے فضل و رحمت سے پر امید نہ ہو ایسا شخص کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے اسے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ کریم نے اسے اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو اس کا بنے گا کیا اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھے امید و رجا کے درمیان میں رہیں اور ہمارا ایمان ہی پر خاتمہ ہو آمین بجاہی النبی الامین صل اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد میتھے اور پیارے سلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین سبحان اللہ ایک کلام جو مدینہ جانے سے قبل غالباً لکھا گیا ہے امیرہ الی سنت کا ہوئی امید باراور مدینہ آنے والا ہے جب مدینہ جاتے ہیں تو یہ کلام پڑھتے ہیں بس مدینہ آیا چاہتا ہے مدینہ آنے والا ہے مکہ سے چلتے ہیں مکہ کی آبادی سے دور ہوتے ہیں ایک طرف مکہ جانے کا غم ہوتا ہے دوسری طرف ایک خوشی ہوتی ہے کہ اب بس کچھ گھنٹوں کے بعد مدینہ آنے والا ہے ویسے آپ اس ملک میں کئی پہاڑ آپ نے دیکھے ہوں گے ممکن ہے پہاڑوں کو دیکھ کر کون روتا ہے مگر جب مدینہ کے پہاڑ یا مدینہ کے راستے کے پہاڑ دیکھتے ہیں تو بے اختیار آنسوں نکل پڑتے ہیں کہ اب ہم دشت تیبہ سے مدینہ طیبہ پہنچیں گے اسی کچھ کیفیات کا اس نات میں ذکر ہے آئیے سنتے ہیں صلو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امید بارا پر مدینہ آنے والا ہے امید بارا پر مدینہ آنے والا ہے چھکا لو امید بارا پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ لانے والا سنتے ہیں ساگر مدینہ آنے والا گھر پیلا دے ساگر مدینہ آنے والا گھر پیلا دے ساگر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ نہیں ساگر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا گھر پیلا دے میرے سر مجھے تھے تو اپنی میرے بس سر جلدی میرے جن بردر بردر جلدی میرے جن بردر آنے والا ہے مردی نام آنے والا ہے مردی نام آنے والا ہے سرپنے کا فرینا تو مجھے تو چاک سینا تو سرپنے کا فرینا تو مجھے تو چاک سینا تو آنے والا ہے مردی نام آنے والا ہے مردی نام آنے والا ہے مردی نام مانے والا ہے مانے والا ہے مانے والا ہے مجھے تتتتوں نکل جانا مدینے پہنے جانا مستینوں ها لکھت مدینے پہنے 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 مزنے تابentin موٹا موزارا اب دل اندر شلید کر دینا آنے والا سہر 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 دینا دل اندر شلید کر دینا انہیں پہنچا انہیں پہنچا نردہ سلطا انہیں پہنچا سلطان ست کے کو بل بل گل گل چاہاں ست کے کو موسیقی 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 پیشی نزرگو کمب دے بازدار 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 موسیقی 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 تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا تیرے ہاتھ میں لاجیا شیئے لیلہ خاندہ قادر یا سکت بغداد یا شیئے لیلہ زنگے جگر گنگے آنکھی سر جاہاں چاہ گو راہ روپ دا خوصے آدھا کہے کس سے جاہاں ہر سب نے اپنے ایلی کی دنگیں کس سے جاہاں ہر سب نے دنگ سونے کونے تیرے ہاتھ میں دنگ یا سکت بغداد یا شیئے لیلہ یا شیئے لیلہ یا شیئے لیلہ سونے کونے یا شاہ... اے شہدیتہ جتارِ حرم اے شہدیتہ جتارِ حرم اے شہدیتہ جتارِ حرم اے شہد شاہدیتہ تم پہنے ملکہ دمگم کڑوڑوڑوڑوڑوڑوڑ درودو سن سن آن ہو نگاہِ کرم ہم ہم پہ سلسہ نے دی ہو نگاہ کرم ہم ہم پہ سلسہ نے دی دکھوں پہ ہم درن اگر کڑو رو رو دو سنا تو رہے کر نہ دا توٹ جائے کہیں کاش سے باہر ہے میرے باہر مبین تو رہے کر نہ دا توٹ جائے کہیں کاش سے باہر ہے میرے باہر مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گھر سمی دفن ہونے کو مل جائے دو گھر سمی تو پیرے ہل 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 کھڑو دو سمی اور کوئی حسینے عمل پاس سیرے نہیں پھسنا جاؤں تیامت میں آگئی کوئی حسن عمل پاس میں نہیں پھسنا جاؤں تیامت میں آگئی اے شفی اے 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 شفی اے 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 آج جا 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 ہم پی اور پھر پھلا لو مدینے میں آتا رکھو تو پھر پھلا لو مدینے میں آتا رکھو اپنے پھلا لو مدینے میں آتا رکھو تو اپنے پھلا لو مدینے میں آتا رکھو جو نا رہا کارج کو اسے کو سیوہ آتا رکھو تو ہی نا رکھو اسے کو سیوہ آتا رکھو جو بھی نہیں تو پہ رہے دمکہ روڑا 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 آشرا ہا شر میں جب 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 انہیں کی آمد وہ پہ جے جس سب سے اُسر کی شاکت پہلا مجھ سے اُسر کی مرمن کے خود سے ہی کہے ہاں رنزا مجھ سے اُسر کی مرمن کے خود سے ہی کہے ہاں رنزا موسو وجانے مرمن کے خود سے اُسر کی مرمن کے خود سے ہی کہہاں رنزا شمعی بزنی من خدایتی ملادی صلی اللہ رب العالمین صلات والسلام علی سید المرسلین جزاللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ هو اہلو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی اللہ آخرت حسن وقنا عذاب النا پروردگار ہم تیرا ذکر کر کے تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کر کے اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اے اللہ جو التجائیں اور استغاثے کی ہیں سب قبول ہو جائیں مالے ہمیں بھی حاضری کا عذر مل جائے مولا تیرے گھر کی زیارت مل جائے مولا حج کی سعادت مل جائے مولا چل مدینہ کا مجدہ مل جائے مولا یہ سب دعائیں اے اللہ ہماری قبول فرما اے اللہ سارے مریضوں کو خوا کے شفا کے صدقے میں شفا نصیب فرما بے اولادوں کو اولاد دے دے بے روزگاروں کو روزگار دے دے اے اللہ مدینی چینل پر جتنے ناظرین ہیں حاضرین ہیں اے اللہ جو بھی دعائیں کر رہے ہیں سب کے جائز مقاسد میں انہیں کامیابیاں عطا فرما ہماری پریشانیاں اور ارضی سماوی آفات بلیات و حوادیسات سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ فرما سب دعائیں ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں قبول ہوں اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل اللہ علی نبیجل من جباله صل اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام علیك يا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم محمد وعلا علیہ وسلم اجمعین رحمتکا یا رحم الرحمن صل اللہ علیہ وسلم سمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان